گورکپور جنرلیس ایسوسیشن کا شپت گرہر سمارو ایک نجی لان میں سکشل سمپن ہوا جس کے سمبند میں گورکپور جنرلیس ایسوسیشن کے ادھیج رتناکر سنگھ نے بتایا کہ گورکپور جنرلیس ایسوسیشن کا چوبیسوان شپت گرہر سمارو آئے جیت ہوا ہے جس میں سبھی سدسیوں کو شپت دلائے گیا ہے کیونکہ کوئی ویکتی سدس کے روپ میں سنکلپیت ہوگا تو وہ بہتر پتادکاری بن سکتا ہے گو جائے پترکاریتہ دائیتوں کے ساتھ میں سماج کے پرتی بھی سنکلپی تھے تتھا ایسے ویکتی جس نے جنپد میں لوگوں کے لیے کچھ کیا ہو ایسے ویکتی کو سمانت کیا گیا ہے اس حصر پر اتر پردیش بار کاؤنسل کے چیئرمن مدسودن ترپاٹھی پروتر ریلوے کے سپیارو پنکج کمار سنگھ سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گورکپور جنرلیٹس اسوسییشن کے ادھیج رتناکر سنگھ نے کہا سب سے بڑی یہی ہے 2047 کا بھارت جب ہم دے رہے ہوگے تو ہماری بدلکاریتہ کیسی ہوگی کس روپ میں ہوگی ہمارے درہے ہیں سمیں کا آبھاؤ ہے بہت کم اپنے جو کچھ بھی میں نے بولا تھا بہت کم سبتوں میں میں نے پشش کی تھی میں اپنی وارڈی کو بھی رام دیتا ہوں کہ 2047 کی بدلکاریتہ کم سے کم ایسی نو ہو جیسی آج دیکھ لی ہے پرسپشن بیسا نو ہو جیسا آج سماج میں ہے سمیں سمیں پر بیٹھیں گے بھیجار کریں گے اس کو دیکھیں گے اس کا آبھین کریں گے لیکن سدھاریں گے جلور کیونکہ یہ افتب ویدھانی بھلے نہ ہو سماج میں کیا دیکھانی کو دھائی دیتا ہوں اور اپنی وارڈی کو بیران دیتا ہوں سماج کے لیے تیارتھول کے پترکاروں کا سو بھاگ ہے کہ انہیں ان سارے گوڑوں سے پرپورنگ منچ کے سانی دکار سواصار پرپتھوا ہے منچ کے سانی دکار سواصار پرپتھوا ہے نمسکار آج کے کارکرم کے مانی آدھیکش شریف مدوسوڈان تھپاڑھی جی مانی موکے اتھی تھی شریف راجیو شلوستو جی منچ پروپستین پروپیسر چطرہ جن مسر جی ہمارے انکل کے بجرگ نہیں کہہ سکتا وارشت کہنا پڑے گا اور جو آج سممانیت ہوئے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو کسی پرچے کے جو مہتاج نہیں ہے ان کے لیے بس میں دو لائم بولوں گا جے ہو جگ میں جنے جہاں بھی نمن پونیت آنر کو جس نرمے بھی بزے ہمارا نمن تیز کو بھل کو ہمارے ہمارے پرتکار ساتھی ڈیو یا میک سبجل ہو جو آج کا مشہ ہے بڑا ہی سمہدر سلیل ہیں اور آج کے مجھے لگتا ہے دو دین ساتھ پہلے ایک ایسے برشت جنوں کے بیچ میں میں نے بڑھا کہ بڑھی تیجی سے بدلاؤں ہو رہا ہے پریوارٹر بہت تیجی سے ہو رہا ہے سماج کے تو لوگوں نے کہا پیٹا دو بچہ پہلے بھی پریوارٹر ہوتا تھا ہمیں بھی بہت دنیا دیتی ہے تو میں نے ان کو کہا سر ہوتا تھا لیکن ابھی بہت تیجی سے ہو رہا ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آپ سب ہی اس کے قواہ ہیں کہ ایک جنریشن چینج ہونے میں پچیس سال لگتے ہیں پچیس سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی ہے ایسا ہم سوٹے پڑھتے اور مانتے آئے ہیں لیکن جب سے ایک نئی سنچوری شروع ہوئی ہے ہم لوگ پہلے جنریشن سے سٹارٹ کیے اور آج پاچویں جنریشن کے دہلیج پہ ہیں مات بائیس سا رہا ہے تب میں کہتا ہوں کہ یہ پریوارٹر جو ہے بہت تیجی سے ہو رہا ہے پچھلی بار جب اس کارکرم میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا تو یہاں جو لوگ پیٹھے ہوئے ہیں جو ہسنے مسکراتے چہرے ہیں انسانی میں ماسک لگا ہویا تھا میں بہت زیادہ لوگوں کا چہرے دیکھ بھی نہیں پایا تھا میں خود بھی ماسک لگایا ہوا تھا اور آج ایک نئی موچا نئے آخر مرشواص کے ساتھ یہ سبھی لوگ کووڈ کی چناؤدیوں کو پار کر کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں تو سب سے پہلا ہے سبھی کو پہلائی کیونکہ سبھی کو یہ نصیب نہیں روپایا ہم اپنے اوے لوگوں کو ستانجلی دیتے ہیں جو اس کووڈ کی چناؤدیوں کو پار نہیں کر سکے ہمارے بھائی ہمارے برہن جو ہمیں چھوڑ کر جن کو جانا پڑا جب میں چینجز کی بات کرتا ہوں تو کووڈ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جو سوچل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ایک کمرے تک سیمنٹ ہو گئے تھے لہی نوسمیں بھی لوگوں نے پترکار ساتھی تھے وہ گھر سے باہر نکلے اور اس وشب پرستدیوں میں بھی آپ نے اچھی پترکاریں ترکی چناؤتیاں پڑھی ہیں چناؤتیاں اس لیے پڑھی ہیں کہ ایک موائل لے کر ہر کوئی آج میڈیا پرسن بن کے گھوک رہا ہے نیوز دیکھنے کی یا تکانے کی کہیں نہ کہیں جلدی ہے آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پہلی بار ہم نیوز دے دیں اگر وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے تو سوچل میڈیا پر ڈال دیتا ہے اور پھر کچھ دیروان پتا چاہتا ہے نیوز تو یہ نہیں تھی تو دلیٹ کر کے ایک نیا نیوز لکھ دیتا ہے لیکن یہ جو پترکار ہیں ان کے لیے یہ چیزیں تھوڑی سی سوچنے ہونے ہیں کیونکہ جب وہ کچھ لکھتے ہیں تو لوگ اس کو اثنٹک سمجھتے ہیں اس کو تھران سے پڑتے ہیں اسی لیے آپ کے پاس اگر میں پرینٹ میڈیا کے بات کروں تو ایک سمیہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے دن یعنی کی رات تک سمیہ ہوتا ہے اس نیوز کو ویریفائی کر دیں گا کہ اس میں سچائی ہے کی نہیں ہے تو آپ جب لکھتے ہو کوئی چیز تو وہ ایک ڈاکومنٹری بنتی ہے مجھے ہمیں بھی یاد ہے کہ پچھلی بار جب چوری چورا کا شدالتی دیوست منانا تھا تو ہم لوگ بوجھ رہے تھے سارے لوگ کی کس دن چوری چورا ایمیٹ ہویا تھا تو اس جمانے کے نیوز پیپرز بھوڑے لے اور وہاں سے پتا کیا گیا کہ ہاں اس تاری کو اگر ایک خبر چھپی دی تو شاید اس تاری کو اگھٹنا ہوئی ہوگی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ مادمان راندی جی کب آئے تھے شیطر میں ہم لوگ ایک ویڈیو فلم بنا رہے تھے تو سمیں ایک میچین چھکری تھی جھکری ابھی نام نہیں آدھا مجھے اس میچین میں تاریخ ساید 31 جنگوری اس سمیں 1921 میں ایک آٹھ پل نکلا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آٹھ پروری کو آرما گانتی جی گویردپور آئے گے اس کے آدمہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ملا میں نے کافر اس کا پچار پسار کیا کہ گویردپور میں کسی کے پاس فٹوگراب سوٹو لے کر آئے کہنے کا آشہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگ ہیں جو آج کسلا صاحب پر جن کی نکھی ہوئی چیزیں کھوجی جائے گی اور پڑھی جائے گی اس سمیں اگر کوئی گویردپوری اس دیس کا ابھیاس پڑھنا چاہے گا تو آپ جو آج لکھ رہے ہیں اس کے مادھیم سے وہ پڑھا جائے گا اب تو رحمان میں لکھلے کہ سیمنٹ کو ڈالا کیا سیمنٹ کے پارمنٹ نہ کرتے تھے گویردپور جنرلیسٹ اسوسییشن کا چوبیسوہ شپت رانس مارو ہے اور ہمارے ہاں ہر صدس شپت لیتا ہے کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پدادکاری پہلے صدس سے ہوتا ہے اور صدس کے روپ میں اگر وہ سنکل پہ تھی ہوگا تب ہی وہ ایک بہتر پدادکاری ہوگا اس لئے ہمارے ہاں پدادکاریوں کی شپت نہیں ہوتی ہے ہمارے سارے صدس سے شپت لیتے ہیں گویردپور جنرلیسٹ اسوسییشن پدادکاری دائتوں کے ساتھ میں سماج کے پرتیبی سنکل پت ہے اور اس کے لئے وہ سماج کے ان چنندہ ویکتیوں کو جو سماج کو دشا دیتے ہیں دشا اس کی سدھارتے ہیں اپنے کچھ کارے سے گویردپور کا مان بڑھاتے ہیں چاہے وہ شکشا کا چھتر ہو دیوک کا چھتر ہو خیل کا چھتر ہو پترگاڑتا کا چھتر ہو تو ایسے ہر سال ہم لوگ کچھ بیبھوتیوں کو سمانیت کرتے ہیں اس بار بھی ہم لوگ سمانیت کر رہے ہیں اس بار ہمارے سمان کے کرم میں گویردپور سے پہلی بار کسی ادھی وقت نے بار کاؤنسل آبتر پردیش کا چیئرمنٹ پادحاصل کیا یہ بہت بڑی اپلپ دی ہے تو ایسے بھائی مسودان ترپاٹی جی ایڈوکیٹ کو سمانیت ہم لوگ نے کیا ہے اور گیلنٹ اس پات کے جریے پورے بھارت میں گویردپور کا نام بڑھانے والے چندرگاڑ اگروال جی کو سمانیت کیا ہے پرکھات سرجن اور کوویڈ کے دوران میں اپنا جان جان جوکھی میں ڈال کر کار کرنے والے ڈاکٹر شیف شنکر شاہی آر پی ایم کے چیئرمن عجی شاہی پترکار سنجے برما اور جلا سوچنا آدھیکاری پرشاند شواستو جنہوں نے واسطو میں کوویڈ کے دور میں پترکاروں کے لیے کیمپ لگوا کر ایک اتولینی کار کیا تھا ان کو ہم لوگ نے آج سمانیت کیا ہے ایک سنکلپ لیا جاتا ہے کہ پترکار اپنے دائتوں کے ساتھ چلے سماج کے ساتھ چلے سماج میں جو بھی سنگتیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پریاز کریں اور اپنے کار اور آچرن سے سماج کے ان شوشت اور دبے کچھلے ورگوں کے مطر کے روپ میں سویم کو اسطحپیت کریں جن کے لیے سماج کئی بار نہیں سوچ پاتا ہے تو ہمارا کام ہم جج نہیں ہیں ہم ججمنٹ نہیں دیتے ہیں لیکن ہم پیر بھی کر سکتے ہیں اور آج ہمارے سبی سدشو نے اسی کا سنکرپ لیا ہے اور یہ سنکرپ لینا اس لیے ہر ورش ضروری ہوتا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی نئی سدشو ہر سال آتے ہیں وہ پھر ایک بار سنکرپ پیتو کر ارجہ پاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں